السلام علیکم guys i hope آپ سب خیریہ سو ہوں گے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ قسم کے بیسیز ہوتے ہیں جس میں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اریجنل بیس کونسا ہے فیک کونسا ہے تو آج میں آپ کو ایک نشانی بتاؤں گی جس سے آپ کو فوراں سے پتہ چل جائے گا کہ فیک کونسا ہے اور اریجنل کونسا ہے دونوں بیسیز کا آپ کو فوراں سے اس کا ڈیفرنس پتہ چل جائے گا تو میرے پاس یہ دونوں ہی جو بیسز ہیں وہ اریجنل ہیں اور فیک میرے پس بیسیز نہیں تھی مجھے موج اڈری ہیں لیکن مجھے میں مجھے جس نہیں لیکن یہ دانوں بیسے جو ہمارے پاس ہیں یہ دانوں ہی ہمارے پاس اریجنل بیسیز ہیں اس کا ہمیں پتہ کیسے جائے پسائیں کچھ گلز ہوتے ہیں وہ مارکٹ جایتے ہیں اور فیک والی بیسیز لے کے ہطیادی ہیں میں ایک کی جو بیس ہوتی ہے وہ یہ میرا پاس جو ہے اس کا نمبر 45 estiسیا ہے یہ ہماری سکین کے اوپر جو ہوتا ہے وہ بہت اچھے سے سٹے کر جاتا ہے یہ ہمارے پاس ایسی بیس ہوتی ہے ہم اتنی مہنگی مہنگی برینڈ کی بیسز لیتے ہیں تو یہ ایسی ہمارے پاس بیس ہوتی ہے جو بہت اچھے سکین کے اندر ابزرب ہو جاتی ہے بہت لانگ لاسٹنگ ہوتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے ہم اتنی مہنگی مہنگی بیس لیتے ہیں تو اس سے اچھا ہے کہ ہم اپنی 300 میں اپنی جو ہے وہ اریجنل والی بیس میں ہیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں ہمیں پتہ کیسے جلے گا کہ یہ ہماری فیک بیس ہے یا ہماری ارجنل بیس ہے تو اس کا جو ہوتا ہے ش Deus 2014 سے پہلا میکتھڑ یہتا ہے کہ آپ نے اس کو Check کرنا ہے اب ہمارے پاس یہ والی بیس ہے اس کو ہم Check کیسے کریں گے اس کے اندر ہم نے اپنیensus اور سے بھی اس قicles دبumpے دیکھ سکتے ہیں جہاں سے بھی بیس دبج ہے تو آپ کو فوراں سے پتہ چل جانے سے کہ یہ ہماری فیک بیس نہیں ہے یہ ہماری اوریجنل بیس ہے بہت اچھی بیس ہے پیس کے اوپر لانگ لاسٹنگ ہے بہت ہی اچھا ریزلٹ دے گی بہت ہی خوبصورت سے ہمیں اس کی پیگمٹ مل جائے گی باقی جو میرے پاس بیس ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بہت اچھی بیس ہے میں نے پرسنی یوز کیا اس کا بہت ہی اچھا اور بہت ہی خوبصورت سے ہمارے پاس ریزلٹ آیا تو اس کا بھی آپ نمبر جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں یہ بیوٹی فوس فوس ہمارے پاس لائٹ بیس ہے اور سکین کے اوپر یہ بہت اچھی ہمارے پاس ہارڈی بیس جو ہے وہ سٹے ہو جاتی ہے تو اس کا بھی یہ ہی ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں بلکل سکین کے اندرہ داب گئی یہ دیکھیں تو یہ ہی اس کا جو ہوتا ہے ہمارے پاس اوریجنل بیس اور جو ہے وہ فیک بیس کا ڈیفرنس ہوتا ہے میں نے اکثر بیس دیکھیں وہ جو بلکل دبتی نہیں ہوگا مجھے ابھی ملی نہیں ہے لیکن نیکس ٹائم جب بھی مجھے ملی تو میں اس پر ایک الیڈا ویڈیو بناوں گی تو آپ کو اس کا پتا چل جائے گا ڈیفرنس کہ یہ ایک فیس بیس ہے اور یہ ایک اوریجنل بیس دونوں کا آپ کو اچھے سے پتا چل جائے گا اب میں آپ کو اس کو اپلائے کرنا سکھاتی ہوں اس کو اپلائے کرنے کے مرپس ڈیفرنس میتھڈ ہوتے ہیں میں آج آپ کو فرسٹ میتھڈ بتاؤں گی جب بھی نیکسٹ ہم کوئی بھی ویڈیو بنائیں یا آپ نے کوئی بھی کوسٹن ہوتا ہم اسے پوچھ سکتے ہیں ہم اسے ڈیفرنٹ میتھڈ کے ساتھ اپلائے کر سکتے ہیں اگر ہم نے کوئی کسٹمائز بیس بنانی ہے تو اس کے اندر ہم تھوڑا سی اس کا ٹک� کسٹمائز بیس بنانی ہے لیکن اس کو اکیلے جب ہم لوز کریں تو یہ کسٹمائی بیس سے بھی اچھا ہمیں ریزلٹ دے سکتے ہیں لیکن اپلائے کرنے کا مہتر ہمارا کریکشن ہونا چاہیے کریکٹ ہو ٹھیک ہے تو ہمیں یہ تو پتہ نہیں چل گیا یہ ہمارا اوریجنل بیس ہے تو سب سے فرنٹ میں کیا کرنا ہے کہ اپنا فیس کو اچھے سی ووش کر لینا ہے جیسے کہ ہم اپنے فیس کو اچھے سی ووش کر لیتے ہیں تو اوپر مسٹرائز آپ کچھ بھی لگا سکتے ہیں سکین کے اوپر کوئی بھی آپ جو ہے وہ ڈرما کوس کا مساج جو کوئی بھی آپ وصل اویلیبل ہے تو آپ گھنٹہ پہلے وہ کر لیں یا دہی کا مساج کر لیں یا کوئی بطام لے لیں اس کا اچھے مساج کر لیں کوئی بھی آپ کر سکتا ہے گھر میں شہد وغیرہ فیس کو پرچے سے لگا کے ٹین ملٹ سٹے کر لیں تو آپ کی سکین کے اندر اچھے سے یہ امسٹر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس سے ہماری سکین جو اچھے سے موسٹرائز ہو جائے گی پھر ہم نے اپنے فیس کے پر جو ہے وہ کوئی بھی اپنی مرضی سے جو ہے وہ اپلائے کر لینا ہے جو بھی مرپس پرائمر موجود ہے کوئی بھی اویلیبل ہے نہیں ہے تو آپ یوز کر سکتے ہیں فیس کے اوپر کچھ جو ہے وہ نہیں اپنے لے سکتے تو اس کے لیے ایزی سا میتھڑ ہے کہ آپ جو ہے ایلویرہ جل لے لیں بزار سے اپنے فیس کے پر اپلائے کر سکتے ہیں سیم انکر جو ہوتا ہے وہ سیم یوز ہوتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اپنا ووٹر لینا ہے ووٹر کے اندر وال کے اندر ہم نے تھو� اپنے بریش کو یا کوئی بھی بیوٹی بلینڈی لے سکتے ہیں یا کچھ بھی لے سکتے ہیں اس کو اپلائے کرتے ہوئے آپ نے یہ جو چیزیں باقایا ہے نا یہ ہم تھوڑی سی سائٹ پر رکھتے تھے تاکہ آپ اچھے سی میرے سٹیپس کو چیک کر لیں اور اپنی جو ہے وہ اپنے بیس کو اپلائے کر سکتے ہیں میں نے آپ کو اس کا نمبر دکھا دیا تھا یہ دیکھیں جب بھی آپ نے بیس کو اپلائے کرنا ہے تو آپ نے اس کا لیکویڈ سے فارم میں اس کو بنا لینا ہے یہ دیکھیں اسی طریقے سے آپ نے اچھی سے جو ہے وہ اس کی لیکویڈ سی ایک کونٹرٹی ہم نے کنسیسٹینسی بنا لی نہیں اس کے اندر بھی بنا سکتے ہیں یا کہ الیدہ ہم باؤل لے لے اس کے اندر بنا سکتے ہیں لیکن بیسٹ یہ ہی ہے کہ آپ اس کے اندر بنائیں نہ کبھی اس ویسٹ ہو نہ کچھ ہو تو کسٹمر کے اوپر اپلائے کر لیں تو کچھ ایسے سیکرٹ فارمولیز ہیں جو میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاتی جاؤں گی کوئی کسٹن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں تو بہت سے فارمول ہوتے ہیں جو بناتے ہیں بہت ملکل مہنگی نہیں بن دی لیکن جو ہوتی ہیں پالرس والی پہلے بنا کر رکھ دیتی ہیں اپنے سیکرٹ فارملے اور جیسی کسٹمر آتے ہیں تو ان کے اوپر اپلائے کر دیتی ہیں تو اس طریق سے میں آپ کو بتاتی ہیں کہ ہم فیز کے اوپر اسے کیسے اپلائے کریں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں اپنے فیز کے اوپر ہم جو ہے وہ اس کو ڈپ پکار کر کے ایسے کر کے بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور پینٹ کے ذریع پر اپلائے کر سکتے ہیں جیسے آپ کو ایسی میتر لگے اسی میتر سے آپ جو ہے وہ سپنچ جوز کر سکتے ہیں بیسٹ ہے کہ آپ سپنچ لے لیں سپنچ سے جو ہوتا ہے وہ میک کی بیس بہت اچھے سے فیز بند ہے جو ہوتی ہے وہ اپس آب ہوتی ہے یہ دیکھیں اب ان نے یہ لگا لی تھوڑی سی اور کونٹوٹی میں لگا کے اپنا سپنچ لیں گے اور اس سے ہم جو ہے اس کو اچھے سے اب یہ آپ کو اپری اپری لگ رہی ہے لیکن ابھی ساتھ نہیں جب بھی ہم بیس کو فرسٹ پہ لائے کرتے ہیں تو آپ یہ نہ دیکھیں گے اس اس کا پہلے ہی یہی ریزرلٹ ہوگا جب فرسٹ پہ دیکھتے ہیں تو لاز پہ بھی یہی ریزرلٹ آپ دیکھا کریں لازچ لکھ ویڈیو کو ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ اس کا بہت ہی اچھا اور بہت ہی خوبصورت سا ہمارے پاس اس کا پیگمنٹ آئے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اچھے نکس اپ کرنا ہے ہم اپنا بیوٹی بلینڈر دیکھتے ہیں اس کو ہم نے اپلائے کرنا ہے بیوٹی بلینڈر جو ہے وہ تو مجھے مل نہیں جا دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے یہ میرے پاس بلکل پرانا سا ہمارا پر رشتہ اس کو میں اپلائے کرتے ہوئے پر ایک دفعہ اپلائے کر لیا یہ دیکھیں یہ پرانا سا بلکل مجھے مل ہے ابھی مجھے مل نہیں جاتا فورن سے تو میں نے یہ ہی اٹھا لیا اس کو پلائے کرتے ہوئے ہم نے جو ہے وہ اپنی میک کی بیس کو سیٹ کر لینا ہے اچھا میں آپ کو ایک امپورٹنٹ بات بتاتی ہوں کہ میک کی بیس جو ہوتی ہیں وہ بلکل بھی برش سے کبھی بھی سیٹ نہیں ہوگی یا تو وہ بیوٹی بلینڈر کے ساتھ سیٹ ہوگی تو یا تو وہ جو ہے وہ کوئی بھی ہم جو ہے وہ اس کو کوئی بھی بیوٹی بلینڈر لے سکتے ہیں سپانچ لے سکتے ہیں جو ان کے کورڈنگ ہو تو یہ اچھے سے جب ہم اپنی بیس کو لگاتے ہیں نا تو اس کے اپنے ٹیپ ٹیپ کرنا ہوتا ہے جتنا آپ ٹیپ ٹیپ کریں گے نا اتنا ہی آپ کی سکین کے اندر یہ دیکھیں بلکل سکین کے اندر observe ہوتا جائے گا حالانکہ میں نے یہ برش کے ذریعے لگایا تھا یہ لگانے کا میرا یہی خاص مقصد یہ ہی تھا آپ کو پتہ چل جائے کہ برش سے بلکل بھی سکین کے اندر میک کی بیس کبھی بھی observe نہیں ہوگی تو جیسے ہم نے بیوٹی بلینڈر لیا جو کچھ برش لیں گے نا تو فورنس ہی ہماری میک کی بیس جو ہے وہ سکین کے اندر جو ہے وہ observe ہوتی جائے گی ہوتی جائے گی اور بلکل سکین کے اندر جو ہے وہ observe ہو جائے گی تو یہ دیکھیں ایک اپنے میک کی بیس کبھی اپلائے کیا فیس کے اوپر کتنا گلوسی اور کتنا خوبصورت اور کتنا اوریجنل سامیس کا result مل رہا ہے تو اسی طریقے سے ہم اپنی مہنگی مہنگی بیس لے لیتے ہیں اس کے اوپر ہم اتنی تنی فارمولز وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی لیکن یہ ایک ایک بیس بھی آپ اپلائے کر کے دیکھیں بہت اچھے اور بہت ہی گلوسی ہمیں اس کے result ملیں گے انشاءاللہ تو اب ہم اس کے پر جو ہے وہ کوئی بھی اپنا compact powder لگا سکتے اپنی مرضی سے تو میرے پاس یہ والا compact powder تھا یہ glam dress کا ہمارے پاس compact powder ہے تو یہ ہم جو ہے وہ پیس کو پر جو ہے وہ اچھے سے یہ دیکھیں اسی طریقے سے آپ نے اچھے سے جھاڑ لینا اپنی فیس کے اوپر اپنے کیا کرنا ہے فیس کو پرپلائے کر کے اب اپنے ڈرش ایک لے لینا ہے سوری کیجئے فانی میں دوڑا سا ہو گیا تو اس کو آپ نے بلکل یہ دیکھیں ایسے کر کے جو ایکسٹرا پرش کے ذریعے جو ہے وہ ہم نے بلکل سکین کے اوپر سے ہٹا دینا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اپنا لے لینا ہے شائنر شائنر کیجئے دیں میرے پاس ٹوٹی ہوئی ڈگتی تھی یہ بہت خوبصورت سا میرے پاس شائنر تھا شائنر آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں یہ والا شائنر اکثر لوز کرتی ہیں بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اچھا ہمیں اس کا پیگمنٹ ملتا ہے تو اس سے جو ہوتی ہے میک کی بیس کریں یا کوئی بھی بیس کریں نا یوز تو اوپر یہ اپلائے کر لیں تو اس کا بہت خوبصورت اور بہت شائنر والا ہمیں ریزلٹ آئے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی اچھے سے بہت ہی ہمیں اس کی پیگمنٹ ملے گی میں نے اکثر دیکھتا میں یہ ہی اپلائے کرتی ہوں تو یہ بہت ہی اچھے سے ہماری سکن کے اندر بلشن جوتا ہے وہ ابزرب ہو جاتا ہے اب ہم تھوڑا سے اس کو اور اپلائے کر لیتے ہیں جہاں سے ایریاز کے پر یہ نہیں لگا تو وہیں پہ بھی ہم اچھے سے لگا لیتے ہیں یہ دیکھیں پورے فیس کو پر آپ نے اچھے سے اپلائے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ کام لگ رہا ہے اور کہیں زیادہ لیکن اس کا کوئی ایشیو نہیں ہے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو سیٹ کرنے کے لیے ہم نے اپنا یہ جو ہے وائٹ والا پیس ہمارے پاس موجود ہے تو اس کو سیٹ کرنے کے لیے پورے فیس کو پر یہ اپلائے کر دینا ہے تاکہ یہ ہماری شائننگ کو جو ہے وہ بیلنس کر دی اور بہت اچھے سے جو ہے وہ سکین کے اندر یہ observe ہو جائے اب یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے اچھے سے ہم نے بیلنس کر لی ہے اس کو تو جب بھی آپ کی بیس خراب ہو تو اس کو بیلنس کرنے کے اپنے پاس ڈیفرنٹ میتر ہونے چاہیے آگے میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمارے بیسیز اکثر خراب ہو جاتی ہیں تو اس کو ہم ڈیفرنٹ میترز کی کیسے بیلنس کر سکتے ہیں کتنے اچھے سے ہم جو ہے وہ سکین کے اندر observe کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے یہ سکین کے اوپر observe ہوگی آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ نے اس کو لائک اور میری چینل کو سبسکرائب کر دینا نیکس میں آپ کو ایسی انفرمیٹک میڈیویں ملتی رہوں گی اوکی اللہ حافظ شکریہ ملتی رہے ہیں